سیدھر کریں گے گازی پور کا کیندرے گرہ منتری عمد شاہ اس وقت روڈ شو کر رہے ہیں آخری چرن کے رن کے لیے سبھی دگجوں نے پوری طاقت جھونک دی ہے اور گازی پور بھی ایک اہم سیٹ جہاں پر ایک جون کو متدان ہونا ہے اور شام کا وقت روڈ شو کے لیے چنا جاتا ہے چونکہ بھیشن گرمی بھی ہے اور اس گرمی میں دن میں روڈ شو میں بہت مشکلیں ہو سکتی ہیں اس لیے شام کے وقت میں روڈ شو اور دن بھر جن سبھاؤں کا دور چلا بھر شاہ نے جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا تھا اور اب گازی پور میں روڈ شو کرتے ہوئے پروانچل کی سبھی سیٹوں پر ایک جون کو متدان ہونا ہے جس میں وارانسی گورکپور چندولی مرزاپور گازی پور بلیا مہاراگن جیسی سیٹیں ہیں اور یہاں بی جے پی کا دب دبا مانا جاتا ہے ان شطروں میں لیکن پھر بھی چونکہ اس بار کا چناؤں بہت دلچسپ ہے دونوں طرف سے زور آزمائش ہے انڈیا گڑ بندھن کی اور سے زور آزمائش ہے اور اس بار سماجوادی پارٹی اور کانگریس نے گڑ بندھن کیا ہے اس لیے چناؤتی ظاہر طور پر انڈیا گڑ بندھن کی اور سے یا سماجوادی پارٹی اور اس پی کی گڑ بندھن کی اور سے بی جے پی کو یو پی میں مل رہی ہے لیکن پشلی بار دوہزار انیس میں جس حساب سے دونوں الگ لگ چناؤں لڑے تھے سماجوادی پارٹی اور کانگریس اس دور میں بی جے پی کو یو پی میں بڑی جویت ملی تھی کانگریس کو صرف ایک سیٹ ملی تھی لیکن اس بار راہول گاندھی اور اکلیش شیادن لگاتار ایک ساتھ چناؤی ریلی کر رہے ہیں اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ پوری طاقت جھوکی جائے اور شروعات سے لے کر اب تک لگاتار یو پی میں کئی جن سبھاؤں کو سمبودھت کیا پی ایم موڈی نے کانگریس گریمندری امیت شاہ نے اور سی ایم یوگی عدتنات تو ایک ایک سیٹ پر خود لگاتار چناؤں پرچار کو کرتے نظر آئے اس سے پہلے گورکپور میں ابھی سی ایم یوگی عدتنات کا روڈ شو تھا اور اب گازیپور یو پی کے گازیپور میں کندریب گریمندری امیت شاہ کا یہ روڈ شو جس کے تصویریں ہم آپ کو لائب دکھا رہے ہیں اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتا دے کہ گازیپور کے شیرپور میں اب سے کچھ ہی دیر بعد رات کے آٹھ بجے بھارت ایکسپس کا سب سے بڑا شو سب سے بڑا منچ سجنے والا ہے ستہ کا سنگھرش جو پچھلے دو مہنے سے لگاتار الگ لگ جگہوں پر جا کر ہم نے لوگوں سے بات کی نمائندوں سے بات کی آج آخری چرن کا یہ آخری شو گازیپور کے شیرپور سے بھی ہوگا اور آج گازیپور میں عمد شاہ روڈ شو کرتے ہوئے چونکہ آخری چرن کا رن اپنے انتن دور میں ہے اور چناؤ پرچار کا شور بس تھم نہیں بالا ہے کل شام چھے بجے آخری چرن کا رن کا شور جو چناؤ پرچار کا شور ہے وہ تھم جائے گا اس کا مطلب آپ سمجھئے کہ چناؤ پرچار یا رینیوں کا دور جو تھا وہ تھم جائے گا کیونکہ یہ آخری چرن ہے اس کے بعد صرف جن سمپرک اور ایک جن کو مطدان اور اس کے بعد چار جن کو نتیجے جس پر سب کی نظر نیٹی کی ہوئی ہیں دعویں اپنی اپنی طرف سے دونوں گڑ بندھن کی اور سے کیے جا رہے ہیں یہ موڈی نے آج بھی کہا کہ چھے مہینے میں سیاسی بھوچال آئے گا چار جن کو بی جے پی کی پرچار جیت ہوگی اور چھے مہینے میں سیاسی بھوچال آ جائے گا جو ونسوادی راجنیتی کرنے والے دل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے وہیں امیت شاہ نے مہراج گھن میں دعویٰ کیا کہ کانگریس راحل بابا چالیس بھی پار نہیں کر پائیں گے چالیس سیٹ کے اندر ہی کانگریس رہ جائے گی اور اکلیس جی کو یوپی میں چار سیٹیں ملیں گی اور دونوں شہزادے پریس کانفرنس کریں گے اور ای وی ایم پر ہار کا ٹھیک رہا پھوڑیں گے دونوں طرف سے پھولوں کی بارش وولاب کی پنکھڑیوں کی بارش اور یہ بتا رہا ہے کہ جن سمرتھن جن سیلاب جو ہے وہ بڑی سنکھیا میں بس اسے ووٹ میں تبدیل کرنی کی سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے کسی بھی ریلی میں کسی بھی جن سبھا میں یا روڈ شو میں جب بھیڑو مرتی ہے تو سنکیت تو ضرور جاتا ہے کہ یہ جن سمرتھن جن سیلاب ہے لیکن کیا یہ ووٹ میں تبدیل ہوگا یہ سب سے بڑی چنوٹی کسی بھی راجنیتک دل کے لیے ہوتی ہے اور بی جے پی کے چانک یہ کہہ جاتے ہیں آمیت شاہ نہ صرف وہ ریلیوں اور روڈ شو اور جن سبھاوں کے ذریعے بی جے پی کے پکش میں محول بنانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ایک ایک سیٹ ایک ایک بوت کے یہ ایک بوت مائکرو لیول کی تیاری کا خود نرکشن کرتے ہیں اور اب تک کے چناؤں میں یہ ثابت ہوا ہے کہ مائکرو لیول پر جا کر سیدھے بوت کے کارکرتاؤں سے پی اے موڈی کا سنباد کروانا ہے خود سنباد کرتے ہیں اور خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کیا کمی رہ گئی اور بہت پہلے ہی چناؤں کے شروعات ہو جاتی ہے پروانچل کی ان سیٹوں پر ضرور بی جے پی مضبوط استطیح میں رہی ہے لیکن اس بار وہ مضبوط استطیح کو بنائے رکھنا بڑی چناؤتی ہے بی جے پی کے لیے جو جن سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں ایک جن کو پروانچل کی سبھی سیٹوں پر گازی پور، وارانسی، گرک پور یا چندولی ہو، مرزا پور ہو، بلیا ہو، روبرٹس گنج ہو، مہاراج گنج ہو تو یہ ان سبھی سیٹوں پر ایک جن کو مددان ہونا ہے یوپی کی اسی سیٹیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ یوپی سے ہی دلی کا راستہ نکل کر جاتا ہے تو اس لئے یوپی فتح کرنا سب سے بڑی چناؤتی ہے خاص طور پر سی ایم یوگی آدھتناتھ لگتار چناؤں پرچار کرتے نظر آئے پی اے موڈی کی کئی جن سبھائے ہوئیں لوگ سبھا چناؤں پرچار کے شروعات بھی انہوں نے یوپی سے ہی کی تھی میرٹ سے انہوں نے چناؤں پرچار کا آغاز کیا تھا اور آج کندری گرہ مطری عمیت شاہ مہاراج گنج میں جن سبھاں انہوں نے کیا اور اب گازی پور میں روڈ شو کرتے ہوئے جس کے تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آخری شرن کے رن کے لیے یہ پوری طاقت جھوکی گئی ہے تمام دگج آخری شرن کے رن میں جھٹے ہوئے ہیں اور بڑا دلچسپ اس بار کا چناؤں اس لیے ہے کیونکہ دونوں طرف سے جیت کے دعوے اور دونوں طرف سے الگ لگ آنکڑے بھی پیش کیا جاتا رہے ہیں اب انڈیا گڑبندن والے کہتے ہیں کہ دو سو سے دھائی سو تک انڈیے سمٹ کر رہ جائے گا اور سرکار ہم بنائیں گے حالکہ کانگریس چالیس سیٹوں تک سمٹ کر رہ جائے گا یہ بی جے پی کا دعویٰ اور آج کینڈری گریمندری امیت شاہ نے خود کہا کہ رہل بابا چالیس بھی پار نہیں کر پائیں گے وہیں اخلیش جی چار سیٹیں صرف لا سکتے ہیں تو کیا اخلیش اور رہل کی جوڑی جو دوہزار سترہ ویدان سبا چناؤں میں کامیاب نہیں ہوئی تھی وہ جوڑی کامیاب ہوگی دیکھنا ہوگا لیکن اس بار کا چناؤں دلچسپ اور آخری چرن میں آخری دور میں موسیقی